السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے چلی اللہ کے پیاروں آج کی اس ویڈیو میں ہم جمعہ کی چار رکعہ سنت نماز کو پڑھنے کا مکمل طریقہ اسٹیپ بھائی اسٹیپ باریکے سے سیکھیں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر کے انہیں قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں چلی اللہ کے پیاروں آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جمعہ کے وقت میں کل چودہ رکعہ نماز پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے چار رکعہ سنت اس کے بعد دو رکعہ فرض اس کے بعد چار رکعہ سنت اور پھر اس کے بعد دو رکعہ سنت اور پھر دو رکعہ نفل نماز پڑھی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے پڑھی جانے والی اور فرض کے بعد پڑھی جانے والی چار رکعہ سنت نماز کو سیکھیں گے انشاءاللہ آگے کی نمازوں کو ہم آنے والی ویڈیوز میں سیکھیں گے جمعہ کی چار رکعہ سنت نماز کو پڑھنے کے لئے سب سے پہلے آپ نیت کر لیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں جمعہ کی چار رکعہ سنت نماز اللہ کے واسطے پڑھنے جا رہا ہوں تو نیت ہو جائے گی باقی کچھ لوگ نیت زبان سے بھی کرنا پسند کرتے ہیں اگر آپ زبان سے کہنا چاہے تو کچھ اس طرح سے کہیں نیت کرتا ہوں میں چار رکعہ سنت نماز وقت جمعہ کا واسطے اللہ کے لئے مخ میرا قابل شریف کی طرف نیت باندھنے کے بعد آپ اللہ وقت پر کہتے ہوئے نیت باندھ لیں کچھ اس طرح سے نیت باندھنے کے بعد آپ سنا پڑھیں سنا پڑھنے کے بعد عوض باللہ پڑھیں اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی ایک سورہ ملا لیں کچھ اس طرح سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعال جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنے صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغبوب عليهم ولا الظلیم امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا کافرون لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد لَكُم دِينُكُم وَالْيَدِينَ اتنا پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں اور رکو میں سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں کچھ اس طرح سے رکو میں سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد آپ سمی اللہ لمن حمدہ اور ربنا لکل حمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں کچھ اس طرح سے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لکل حمد رکو سے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں کچھ اس طرح سے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں کچھ اس طرح سے دوسرے سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پہلے کی طرح ہاتھ باندھ لیں کچھ اس طرح سے اس طرح آپ کی ایک رکعہ تماز مکمل ہوئی اب دوسری رکعہ میں کھڑے کھڑے ہی بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی سورہ ملا لے کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغبوب علیهم ولا الظالیم امین بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا پڑھنے کے بعد آپ پہلی رکعات کی طرح رکو اور دونوں سجدے مکمل کریں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سمی اللہ لمن حمد ربنا لکا الحمد اللہ اکبر دوسری رکعت کی رکو اور دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ وقت پر کہتے ہوئے اتحیات کے لئے بیٹھ جائے اور پھر پوری اتحیات پڑھیں یہاں پر غور کیجئے گا تیاد پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو کلمے والی داہینے ہاتھ کی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کریں کہ اللہ ایک ہے اور پھر اللہ پر گرا دیں لیکن باقی انگلیاں اسی طرح رہیں گی کچھ اس طرح سے پوری اتحیات پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں کچھ اس طرح سے اس طرح آپ کی دو رکعات نماز مکمل ہوئی اب تیسری رکعات میں کھڑے کھڑے ہی بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی سورہ ملا لیں کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین ایدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغوب علیهم ولا الظالیم امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفافات في العقد اتنا پڑھنے کے بعد پہلی اور دوسری رقعت کی طرح رکو اور دونوں سجدیں مکمل کریں کچھ اس طرح سے اللہ اکتبر سبحان رب العزیم سبحان رب العزیم سبحان رب العزیم سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لکا الحمد اللہ اکتبر تیسرے رقعت کی رکو اور دونوں سجدیں مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ وقت پر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں کچھ اس طرح سے اللہ اکتبر اس طرح آپ کی تین رقعت نماز مکمل ہوئی اب چوتھی رقعت میں بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد صورت فاتح پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی صورت ملا لیں کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغبوب عليهم و لا غضلیم امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس ایلہ الناس من شرق الوسواس الخرن ناس اتنا پڑھنے کے بعد آپ پہلی دوسری اور تیسری رکعت کی طرح رکھو اور دونوں سجدے مکمل کریں اللہ اکتبر سبحان ربیالعزیم سبحان ربیالعزیم سبحان ربیالعزیم سمی اللہ لمن حمد ربنا لکل حمد اللہ اکتبر سبحان ربیالعلا سبحان ربیالعلا سبحان ربیالعلا اللہ اکتبر اللہ اکتبر سبحان ربیالعلا رکو اور دونوں سجنے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ و اکبر کہتے ہوئے اتحیات کے لئے بیٹھ جائیں اور پھر پوری اتحیات پڑھیں اس کے بعد درودِ ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد دعائے محصورہ پڑھیں کچھ اس طرح سے اشترون لائلہ ایلہ ایلا اللہ و اشترون محمد عبده و رسوله اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیتا علی براحیم و علی ایبروہیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد تما بارکت على ابراحیم وعلى آل ابراحیم اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کسیرن ولا یغفر الزنوبا الا انت فاغفر لی مغفرتن من اندک ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم پوری اتحیات اور درود ابراہیمی اور دعای محصورہ پڑھنے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے سلام فیر لیں سلام پہلے دائیں اور فیریں اور پھر بائیں اور فیریں کچھ اس طرح سے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں اس طرح سے جمعہ کی چار کا سنت تماز مکمل ہوئی میرے دینی بھائیوں اور بہنوں کافی محنت کے بعد ایک ویڈیو بن پاتی ہے اس لئے ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں اللہ وقت پر لکھ کر میرا حوصلہ ضرور بڑھائیں اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں وقتوں کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ